یاد رکھو مساجدیں اگر ویران ہوتی ہیں تو دشمن کی نظر اٹھتی ہے اگر آباد رہے گی تو کوئی ماں کا جنا مائی کا لال ہماری مسجد پہ نظر اٹھا کہ نہیں رہ سکتا کسی میں امت نہیں ہے آباد کرو فجر کی نماز میں مسجد کو جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں صرف ایک آٹھ دس لوگ ہیں وہ بھی ضعیق لوگ ہیں ایک نوجوان نہیں دیکھتا ارے تم کبھی فجر کی نماز پڑھ کے نکلا کرو اور دیکھو اللہ کی نصرت اللہ کی رحمت اللہ کی کامیابی صبح سے لے کر رات تک تمہارے ساتھ رہے گی زہر پڑھ کے دیکھو کہ کس طریقے سے اللہ تمہارے کاروبار میں خیر و برکت دے گا اثر پڑھ کے دیکھو دیکھو اللہ تمہارے چہروں میں کیسا نور دے دے گا مغرب پڑھ کے دیکھو اللہ تم کو کیسا طاقتور بنا دے گا عشاء پڑھ کے دیکھو اللہ تم کو صحت یا کر دے گا اے ہمارے پاس سب سے بڑی طاقت ہے یہ خدا رہا میرے مسلمان بھائیو میں آج آیا ہوں آپ کے درمیان میں میری طبیت بھی ٹھیک نہیں ہے بہت درد ہے پیٹ میں لیکن پھر بھی آیا ہوں تم میں اپنے لیے نہیں آیا ہوں میرے بھائی اتنا درد اتنی تکلیف سننے والوں کو تو بڑا مزہ آتا ہے ادبر ویسی کی تخریر میں لیکن یہ پیٹ کتنا درد دیتا ہے میں جانتا ہوں میرا اللہ جانتا ہے آسان نہیں ہے پکارنا تین گولیاں چالیس مرتبہ چاخو سے مارا گیا یہ ہاتھ پہ پچیس مرتبہ آج بھی یہ ہاتھ اس طریقے سے ہے لیکن مجھے میرے اپنے درد سے زیادہ اس بات کا احساس ہے کہ میرے خوم میرے بھائیوں میں مجھ سے زیادہ درد والے مسلمان ہیں اللہ ان کی درد کو دور کرے ان کی درد کو دور کرنے کے لیے اگر مجھ سے کچھ ہو سکتا ہے تو میں ضرور جاؤں گا اس لیے آپ تک آیا اتنا زخم لگا میرے گردے کدنی پھڑ گئی تھی پوری انتنیا دس جگہ سے زخمی تھے کار دیئے گئے میرا لیور ڈیمیج ہوا اندر اسپلین ڈیمیج ہوا اتنا آج بھی اندر ایک گولی ہے اس طرف سو نہیں سکتا پلٹ کے گاڑی میں بیٹھا تو پورا پیر درد ہوتا ہے یہ ہاتھ تو بس ہے لیکن اس کے بعد بھی صبح جب بیدار ہوتا ہوں نین سے تو یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ اتنے بڑے حملے کے بعد بھی تو نے مجھ کو حیات دی مجھے زندگی دی تو اے اللہ بتا دے مجھے وہ کیا کام تھا جس کے لیے تو نے مجھے حیات دی اور صبح سے رات تک یہی سوچ کر نکلتا ہوں کہ شاید یہ کام تھا جو اللہ مجھ سے لینا چاہ رہا ہے اس لیے مجھ کو زندگی دا رکھا اور یہ کام ہے اور آج بھی اور آج بھی اگر آج بھی آپ کے درمیان میں آیا ہوں تو شاید اللہ نے مجھے کلپا کے مسلمانوں کے درمیان میں خطاب کرنے کے لیے ہو سکتا ہے مجھے حیات دی ہو نہیں مالو اللہ کیا کام لینا چاہتا ہے میرے بھائی خدا راہ سمجھو میری ایک ایک بات کو اس دنیا سے کوئی کچھ لے جانے والا نہیں ہے کوئی دولت کوئی شہرت کوئی زمین کوئی جائداد کوئی جائداد کچھ نہیں جانے والی ہے انسان کے ساتھ اس کا عمل جانے والا اپنے عمال کو اچھا کرو میں اتنی دور آیا ہوں آخرت کو سمارنے کے لیے آیا اپنی آخرت کو اچھی کرنے کے لیے آیا خدا راہ سمجھو میری ایک ایک بات پر آج سے پانچ دن پہلے میرے گاڑی کے بریک شیل ہو گئے نرمل سے آ رہا تھا کنٹرول میں نہیں تھی گاڑی کیسے بچے کیسا ہوا اللہ ہی رانتا آج بھی ہوا تاڑے پٹری کے پاس سے آئے ایک دم ایسی ٹرننگ آئی کہ دکھی نہیں گاڑی سکیڈ ہو گئی لیکن پھر بھی بچ گئے ارے بتاؤ کیا ہم یتیم ہیں کیا ہم بے سہارہ ہیں کیا ہمارے آگے پیچھے ماں باپ بھائی بہن بیوی بچے کیا نہیں ہیں کیا ہم سکون سے نہیں بیٹھ سکتے کیا ہم سکون سے نہیں رہ سکتے کیا کوئی دولت کی کمی ہے کوئی عزت کی کمی ہے پھر کیوں دھکے کھاتے کھاتے گڑے گڑوں میں پھرتے پھرتے آ رہے ہیں رائل سیمہ آندرہ کی خاک چھان رہے ہیں مسلمانوں سے مل رہے ہیں درخواست کر رہے ہیں تو کیوں ہم اپنے لیے نہیں اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ صرف اللہ کے لیے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت کے لیے آئے ہیں آپ کے لیے آئے ہیں سمجھو میرے بھائی اس بات کو پہلے سے زیادہ اب ضروری ہے ہمیں ملے نہیں جیت سکتے نا کارپوریٹر جیتا ہو اگر ہمارا ایک کارپوریٹر بھی جیت جائے گا نا تو ان کو پھر ایک سپیڈ بریکر لگ گیا ویسا ہوگا ڈریں گے نہیں آج ایک آ گیا کل دس آ جائی گے ان کو ڈر رہے گا سمجھو میری اس بات کو اور پھر اس بات کو بھی یاد رکھو تیلنگانہ کے بل میں ری آرگنیزیشن کے بل میں ایک حلقے پارلیمنٹ میں ساتھ حلقے اسمبلی ہوتے ہیں ایک پارلیمنٹ کی کانسٹنسی میں سات ایمیلیز ہوتے ہیں اب یہ الیکشن کے بعد ایک پارلیمنٹ میں نو حلقے اسمبلی بنیں گے معلوم آپ کو بل میں ہیں یہ سات کے بجائے نو بنیں گے اگر ہمارے لوگ نہیں رہیں گے نا تو یہ لوگ کیا کریں گے معلوم جہاں جہاں ہماری آبادی ہے وہ آبادیوں کو دوسروں کے آبادیوں سے ملا دیں گے ایسے حلقے بنائیں گے کہ ہمارا آدمی نہیں جیسکتا آج کیا کرے جہاں ہماری گنجان آبادیاں ہیں جہاں سے ہمارا ایک بھائی جیت سکتا ہے اس سیٹ کو ریزرف کر لیے آپ کے پاس کا تو مجھے نہیں معلوم لیکن آندرہ پردیش میں کئی سیٹ اس سی ریزرف اس ٹی ریزرف بی سی ریزرف ارے مسلم ایریہ ہے تو یہ نئی ساگ ریزرف ہو گیا آپ بتاؤ اگر ہمارے نمائندے نہیں رہیں گے تو پھر ایسے حلقے جیسا وہ چاہتے میں سے بنا لے گی اس لیے ضروری ہے سمجھو میری ایک ایک بات کو میں اپنے لیے نہیں آپ کے لیے آیا ہوں اگر آج اسمبلی میں ہمارے نمائندے نہیں ہوں گے تو یہ لوگ ننگا ناچ ناچیں گے یاد رکھ لو میری ازباد کو یاد رکھ لو میری ازباد کو وائیس راست شکر رڈی شریف آدمی تھا اچھا آدمی تھا کہوں گا مسلمانوں کا حمدر تھا لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ایسے باپ کا ایسا بیٹا کیسا ہے جو بی جے پی سی ہاتھ ملانا چاہتا میں جگن مہندرڈی صاحب سے کہوں گا مشورہ ہے اور وارننگ بھی سوڑ لو اگر مسلمانوں کے اوٹوں کو لے کر مسلمان کے ساتھ جا کے ہاتھ ملائیں گے تو یاد رکھ لو نرد جس طریقے سے چندرہ بابو نیڈو کا ہم نے پیچھا کیا ہے نو برس اس کو اختیار سے دور رکھائے تم کو بھی زندگی بر اختیار سے دور رکھ دیں گے مسلمان اس کا انتخاب لیں گے یاد رکھ لو ہم کو کمزور نہ سمجھو ہم کمزور نہیں ہیں ہم مردہ خوام نہیں ہیں ہم زندہ خوام ہیں ہم مردہ نہیں ہیں ہم حالات کا مخابلہ کرنا جانتے ہیں اختیار کی حوص میں لالچ میں بی جے پی کے پاس نہ جاؤ اگر جاؤ گے تو تم کو بھی ویسے ہی دن دیکھ رہے پڑیں گے جو چندرہ بابو نیڈو آج دیکھ رہے ہیں سمجھئے میری ایک ایک بات کو میرے بھائی ہندوستان میں یاد رکھو سب سے بڑی اگر ہمارے پاس کوئی طاقت ہے تو وہ ہمارے اوٹ کی طاقت جمہوریت میں اوٹ سب سے بڑا ہتیار وہ طاقت ہوتا ہے اوٹ کا صحیح استعمال کرو کوئی کچھ دے دیا تھیلی دے دیا تھیلا دے دیا پاکٹ دے دیا اس کو اوٹ دے دیئے نہیں میرے بھائی یاد رکھو لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے صدا پائی تو ایسی خطا نہ کرو جو پانچ برس تک آپ کے اوپر مسلط ہو جائے منجلس کرنول میں توفان آیا تو سب سے پہلے کون پہنچے روشہ سے پہلے پہنچنے والی پارٹی کا نام منجلس اتحاد المسلمین ہے ادھونی میں پساد ہوا کرفیو ہوا بچوں کو وکیل رکھایا زمانت کروائی اور وہاں پہنچے وہاں ادھونی میں مسلمانوں کے درمیان میں تھے کون منجلس پیلیر میں مزدی شہید ہوئی کون پہنچے منجلس پہنچی نندیال کے پاس وہ جلالہ میں مزدی شہید ہوئی مسلمان کو مارا گیا کون پہنچے ہم میں پہنچا اور مجھے کرنول میں روکا گیا کڑگم فلم کے وقت گبر ہوئی ہندو پور میں تو کون پہنچے ہندو پور کو مدد کے لئے ہم پہنچے قدری میں فساد ہوا تو کون گئے ہم گئے میرے بھائی آج بھی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہزار مرتبہ خدا نخواستہ اگر آپ کو بھی ضرورت ہوگی تو آزما کے دیکھ لینا پانچ سے چھے گھنٹے میں یکبر عدی نویسی آپ کے درمیان میں رہے گا آپ کے درمیان میں رہیں گا ہم کو کسی سے ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے مسلمان